آپ کے ایریاز کے ہوں جن کے آگے پیچھے کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہو شخصی زمانت مجود ہو اس طرح کے لوگ آپ کو کل کلاں کو جب آپ کی پروپٹی کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے جو میچل فرینڈز ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی جانتے ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹینٹ کو بھی جانتے ہوتے ہیں فراد کی جو بیسک چیز ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر لالے چاہتا ہے ہم پروپٹی کو بائے کرتے ہیں ہمیں سستی پروپٹی چاہیے فراد ہو جاتا ہے ہم پروپٹی کو بیچنا چاہ رہے ہیں ہمیں مارکٹ سے اوپر کے ریٹ چاہیے فراد ہوگا ہم رینٹ آؤٹ کرتے ہیں پروپٹیز کو مارکٹ میں جو رینٹ چلتا ہے ہمیں اس کے اوپر کا رینٹ چاہیے بندہ بھی فیملی بھی چھوٹی چاہیے دیکھیں چیزوں کو ریالسٹک اپروچ میں لے کر چلیں آپ جس طرح میں کسی بھی جگہ پہ ہمیشہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اگر فراد ہونے کیا کوئی چانس بنتا ہے تو اس کے اندر آپ تسلی سے بیٹھ کے سوچیں کہ کیا آپ کا گریڈ انوالو نہیں ہے آپ کی لالچ بھی اس کے بیچ میں اتنی ہی انوالو ہے کہ جتنا کے فراد کرنے والے بندے نے اپنی پارٹیسپیشن کی ہے ٹرانسفر آف پروپٹی کے وقت جو فراد ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بوکس چیک دیے جاتے ہیں لوگوں کو ٹرانسفر کے وقت پیسے نہیں دیے جاتے کہ جی آپ ٹرانسفر کروا دیں ہم آپ کو بعد میں پیسے دیتے ہیں ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے ٹرانزیکشنز کو جتنی چیزوں کی ٹرانزیکشن کو آپ ٹرانسپرنٹ کریں گے آپ لکھت پڑھت کے ساتھ کریں گے اور آپ بزنس کو بزنس سمجھ کے کریں گے اس کے اندر آپ یاری دوستی اور آپ اس طرح کے ریلیشنز کو نہیں نبھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے اندر فائدہ ہی ہوگا میں نے ایک حدیث شریف پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ لین دین کرتے وقت اجنبی بن جاؤ ٹھیک ہے دوست ہے اچھے ٹرمز پیدا ہوگی ہیں مگر آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس کرتے وقت آپ کو ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے کہ میں اس وقت ایک سیریس ٹرانزیکشن کر رہا ہوں تو سیریس ٹرانزیکشن کے وقت ہمیں کسی قسم کا بھی کسی بندے کو کوئی لیوریج نہیں دینا جب وہ ٹرانزیکشن یا وہ معاملہ ڈن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں سب کچھ کریں مگر اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کی بالکل نظر جو ہے وہ سٹک ہونی چاہیے کہ میں اس وقت ایک امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں don't take it easy چاہے آپ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں رنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ٹرانسفر پہ ہیں آپ اس وقت اور جو سب سے بڑا فراڈ جو آخری پوائنٹ جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں دیوریگ مارگویج اور گروی بہت سے لوگوں کی جو case study سنی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور مختلف ایسی parties موجود ہوتی ہیں مارکٹ کے اندر یا آپ کہہ لے کہ وہ bad elements کے جو گروی پہ چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنے ہاتھ کٹ کے دے دیتے ہیں آپ کا گھر ایک کروڑ پیک ہے آپ کو پچیس لاک روپیا چاہیے آپ نے گھر کو گروی رکھ دیا پچیس لاک روپیا لے لیا بعد میں آپ نے اس کے پیسے کلئر کرنے ہیں high interest rate پہ اس طرح کی چیزوں سے avoid کریں کیونکہ جب آپ کی چیزیں گھر مارگجز اور گروی پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کلئر کرنا پیسوں کو property life میں ایک تفاہ بنتی ہے اس طرح کے معاملات میں مت آئیں جو چیز آپ کی بن چکی ہے اسے secure کریں اگلی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پچھلی چیزوں کو تباہ مت کریں یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو گروی یا مارگج کر کے آگے کروڑوں روپے کی properties اپنی مارگج کر کے خراب کر کے یا ان کو بینک فینانس کروا کے تو آگے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پرانی چیزوں کو نہیں سنبھال پا رہے تو کیا surety ہے کہ آپ اگلی چیزوں کو سنبھال پائیں گے تو ان چیزوں سے آوائیڈ کریں یہ پانچ اور چھے چیزیں جو ہم نے آج ہم نے پانچ چیزیں ڈسکس کی ہیں دورنگ بائنگ دورنگ سیلنگ رنٹنگ کرتے وقت اور transfer of property اور مارگج گروی ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ متے نظر رکھنا ہے ان کا جو core concept ہے وہ یہی ہے کہ return میں چیزیں لیں اور آنکھیں کھول کے transaction کو کریں تاکہ اس transaction کے اندر آپ کو کل کو کسی قسم کا surprise نہ ملے اب ہم اپنی اگلی سلائٹ کی طرف چلتے ہیں اگلی سلائٹ کے اندر یہ وہ questions ہیں جو مختلف لوگوں کے youtube کے channels کے اوپر ہر society سے related آپ کو scam کی ویڈیوز ملیں گی fraud کی ویڈیوز ملیں گی کبھی لکھا جائے گا ڈی اے fraud ہے کبھی لکھا جائے گا بہریہ ٹاؤن fraud ہے ہر society کی کم و بیش دس سے بیس ویڈیوز آپ کو ضرور ملیں گی کہ یہ fraud society ہے اب fraud society کوئی بھی society جو exist کرتی ہے اس کا fraud کا element ہے کیا سب سے پہلا fraud تو یہ ہے کہ وہ society exist ہی نہیں کرتی آپ نے ایک بندے کو پیسے دیئے وہ society بنی ہی نہیں اس کو تو آپ definitely youtube پہ دیکھیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ ایک دو دس بندوں کے ساتھ وہ fraud ہو گیا اور اس کے بعد وہ بندے بھاگ گئے مگر وہ بڑی societies جن کی ہم ویڈیوز عموماً دیکھتے ہیں مختلف لوگوں نے social media open جس طرح میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس طرح بہت سے لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور جو دل میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں مگر ایک end customer کے لیے being an end customer جب وہ کسی بھی جیسے بحریہ ٹاؤن ہے جیسے ڈی اچے ہے ڈی اے ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بائنگ کے لیے یا بائنگ پروسس کی طرف جائے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا ریسرچ کرلوں اور وہ اگر یوٹیوب پہ لکھتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے دس پندرہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے جس کے اندر ہوگا بحریہ ٹاؤن فراڈ ڈی اچے فراڈ ڈی اے فراڈ یا اس طرح نیو لاہور سٹی کا فراڈ اور ان ویڈیوز کو ٹھیک ٹھاک دیکھا بھی جاتا ہے اب فراڈ کے جو elements ہیں ان elements کو بھی تو دیکھا جائے کہ وہ کسی ایک بندے کی سٹوری ہے اس کے ساتھ کوئی problem ہوئی ہے اور اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں یا وہ لوگ جو لوگ وہاں پہ members ہیں جن کے گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کیا ان سب کی یادو ویڈیوز ہونی چاہیئے یا وہ چند دس ویڈیوز یا پانچ ویڈیوز آپ نے دیکھ کے اور اس کے اوپر اپنے decision کرنا ہے اب housing societies کے جو فراڈ نظر آتے ہیں وہ housing societies جو exist کر رہی ہوتی ہیں ان کے فراڈز میں کو جو لوگ عموماً discussion کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں society LDA سے approved نہیں ہے جی پھر بھی plot گھر چیزیں بیچتے جا رہے ہیں مجھے extra development charges کی مت میں letter آگیا جی یہ society fraud ہے extra development charges دیں cost of land جو ہے وہ بڑھ گئی ہے hidden charges تھے پہلے cost of land بیچی گئی اس کے بعد اب یہ development charges مانگ رہے ہیں یہ ان کے hidden charges ہیں یہ میرے سے مانگے جا رہے ہیں off ground property ہے میری ابھی تک میں نے files لی تھی ابھی تک plot number نہیں لگا اور اس کی وجہ سے یہ fraud ہے possession charges جو ہیں میرے سے اب مانگ رہے ہیں میں possession نہیں پے کرنا چاہتا extra land کے charges مانگ لیا ہیں انہوں نے plot دس مرلے کا تھا گیارہ مرلے کا plot نکل آیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرلے کے پیسے تو یہ fraud society ہے map کے پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اتنے پیسے تو بنتے ہی نہیں utility charges کا تین لاکھ روپے بل بنا دیا ہے یہ پیسے تو بنتے ہی نہیں یہ fraud اب ہم ان کو discuss کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پانچ elements دیکھ رہے ہیں جو housing societies کی جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں گے اور جو fraud سے related ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی ان میں زیادہ یہی پانچ topics ہیں جن کو discuss کیا جاتا ہے کہ اس فلاں housing society نے ہمارے ساتھ fraud کر دیا کیا یہ fraud میں آتے ہیں ان کو fraud consider کیا جائے گا society سب سے پہلے ہم اس کو step by step discuss کرتے ہیں society is not lda approved اگر society lda approved نہیں ہے تو آپ بھی اس وقت اسی جدید طور میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ society کے media partners یا یہ society exist کرتی ہے lda کا office سب کے لئے کھلا ہوئے لاہور کے اندر lda کا office مجود ہے help line ان کی مجود ہے google کریں آپ کے پاس آجاتا ہے آپ society کو پہلے study کریں کہ lda سے society approved ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ lda society approved نہیں ہے ایک example آپ کے سامنے put up کرتا ہوں ڈی اچ a lda approval نہیں لیتا بہریہ town lda approval نہیں لیتا اس طرح مختلف housing societies ہیں وہ societies شروع کر کے pp1 یعنی کہ پہلے اپنے initial basis پہ pp1 لے کے اپنی marketing شروع کر دیتے ہیں مگر approval کے لیے جو ہے اس کے پاس total land ہوتی ہے ہزار canal کی اس کے اندر انہوں نے پہلے initial 200 200 200 کنال کو lda approved کروایا ہوتا ہے باقی سارا area جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں اب اس کے اندر دو سے تین چیزیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے جیسے میں نے پہلے ارز کی ہے کہ تالی ایک حادثے نہیں بچتی یہ اس وقت پاکستان کی housing society کا جو سیکٹر ہے housing سیکٹر جو ہے اس کا کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کوئی monitoring نہیں ہے کوئی بھی ایسا institute نہیں ہے جیسے financial institute کو monitor کیا جاتا ہے بدقسمتی سے یہاں پہ جو housing societies بنتی ہیں ان کو نیب ضرور monitor کرتا مگر نیب اس